نمسکار آپ سب کا سواگت ہے ای بی پی نیوز پہ آج ہم ایسی شخصیت کو لے کر آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں جو بیٹے تین چار دنوں سے لگا تار خبروں میں ہیں جہاں آپ نے سنا ہوگا آخری دن جب ہیرنگ کا تھا سپریم کورٹ میں تو ایک نقشہ فالا گیا تھا راجیو دھون جی کے دوارا وہ نقشہ جس شخص کا تھا جس کی جس کی پوری کتاب لکھی ہے وہ شخص جو کی پور وائی پی ایس ادھکاری ہیں کشور کنال صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہے یہاں اسٹوڈیو میں بہت بہت دنیواد کشور جی وقت نکالنے کے لیے جڑنے کے لیے کچھ پریچے میں درشکوں کو بتا دیتا ہوں آپ کے بارے میں کہ آپ آئی پی ایس ادھکاری رہ چکے ہیں آپ جب ایودھا کو لے کر میڈییشن کا پہلا دور ہوا تھا انیس سو نبے کی وقت میں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کشور جی شروعات وہاں سے کروں گا آپ کی باتوں کو میں سن رہا ہوں پڑھ رہا ہوں آپ کی جانکاری یہ کہہ رہی ہے جو بار بار کوٹ جاننا چاہتا ہے کیسی کوئی جگہ ہے کیا ایسا کوئی نقشہ ہے کیا جس سے یہ ثابت ہو کہ بھگوان رام کا جنب وہی ہوا جہاں بابری مزدد تھی آپ کس بنا پہ یہ کہتے ہیں آپ کے پاس وہ جانکاری ہے میں بھی کوٹ پروسیڈنگ میں پچھلے دو مہینے سے اپستیت ہوتا آیا ہوں اور میں نے بھی ماننی اجتما نے آیا لیکھ کہ یہ جی گیاسا سنی ہے بار بار وہ پوچھتے رہے ہیں کہ کوئی بیکتی بتلا سکتا ہے کہ بھگوان سری رام کا جنب ستھان کیا تھا پہلے کسی نے نہیں بتلایا میں نے اپنی پستک میں اس کو رکھانکت کیا تھا لیکن وہ ٹو دے سکیل نہیں ہونے کاران بہت پرامانک نہیں تھا ابھی میں چھٹیوں میں گیا اور جو میرے پاس دستاویز تھے میرے پاس کیا دنیا میں سب کے پاس دستاویز ہیں ان کی آدھار پر میں نے بھگوان سری رام کا جنب ستھان ایک دم ایک جیٹ جو ان کا برث سپورٹ ہے وہ نردھاریت کیا وہی اس دن پرستود کیا گیا تھا تو یہ جو آپ کے نقشے میں جگہ دکھ رہی ہے آپ کے مطابق یہ جو ورگ ہے یہی جنب ستھان ہے یہ نیلا ورگ ہے یہی ان کا جنب ستھان ہے اس نشکرش پر آپ کیسے پہتے ہیں میں بتلا رہا ہوں اب تک تو الہاباد ہائی کوٹ نے بھی کہا تھا کہ ہندووں کی ماننیتہ پچھلے دو سو ورسوں سے رہی ہے کہ جو مسجد کا بچلا حصہ تھا وہی بھگوان کا جنب ستھان تھا لیکن یہ آستھا اور ماننیتہ پر پرمان پر نہیں اب اس کے لئے میں نے نیچے لکھ دیا چونکہ میں کچھ بھی لکھتا ہوں میں سنسکرٹ کا وردیارتی رہا ہوں ایک مجھے ملی نات کی یہ ککتی بہت اچھی لگتی ہے نہ مولنگ لکھے تے کنچت نہ انپیکشتہ مچھے تے کوئی بات جو نیرادھار ہے کو میں نے لکھتا ہوں ارنہ کوئی انپیکشت بات ہے ارنہ وارانٹیڈ ہے میں بولتا ہوں تو جو کہچھو میں لکھتا ہوں پرمانوں کے آدھار پر لکھتا ہوں میں نے یہاں لکھ بھی دیئے پانچ پرمان ہیں پہلا پرمان ہے یہ 30 نومبر 1859 کو اس مسجد کے جو خطیب اور مہجن تھے انہوں نے وہاں کے تھانے دار سیتل دوبے کو سوچت کیا تھا کہ صدور پنجاب سے نیہنگ سیکھوں کا ایک جتھا آیا ہے پچیس سیکھوں کا جتھا آیا اس نے مسجد پر کبجہ کر لیا کبجہ کرنے کے بعد ایک جھنڈا ڈال گاڑ دیا ہے ہمن پوجہ کرنے کے بعد پوری دیوال پر رام رام لکھ دیا ہے اور جب وہ مسجد کا اتحاس کچھ بتلا رہے ہیں اہلے پاراگر اپ میں تو لکھتے ہیں کہ یہاں مسجد کے بیچ بیچ مسجد صدہہ برس یعنی سیکھوں سال سے ہنود یعنی ہندو پوجہ کرتے تھے یعنی ایک ایسا نشان تھا جن مسجد کے بیچ میں جس کی پوجہ ہندو لوگ کرتے تھے یا کوٹ کے سامنے ایک جیوٹ نمبر بیس ہائی کوٹ میں بھی تھا ماننی ہے سپریم کوٹ میں بھی ہے اور یہ انہی لوگوں دوارہ پرستط کیا گیا ہے جب فریاب جلانی نے اس کو سٹیفائی کیا ہے کہ یہ پرامانک دستاویج ہے اس کو لے کر کے اہلے بھی جب میں نے پرثم پستک لکھی مجھے بھی یہ نہیں آیا تھا کہ بیچ مسجد میں یہ ہے تو ٹھیک بیچ مسجد میں ہی جن مسجد ہے جی ان مسجد ہے جو ہندووں کی مانگتہ ہے انہی کی ریپورٹ جو ہے تیس نومبر بیچ مسجد میں اب دوسرا پرامان میں نے لیا ہے جو سپ ٹی فن تیلر کا بیٹان یہ بھی کوٹ میں ہے یہ لیٹین میں انہوں نے پستک لکھی تھی اس کا نواد جرمن و فرنچ میں ہوا تھا انگریجی میں نواد آج بھی نہیں ہوا ہے اس کو ہائی کوٹ نے بھارت سرکار کو نردیس دے کر کے فرنچ ایمبیسی کے مادیم سے انواد وہاں پرستود کیا گیا ہے اس میں لکھتے ہیں بلکہ یہ جو سپ ٹی فن تیلر پہلے بیکتی ہیں جنہوں نے اس بیبادیت اس تھان کے بارے میں کچھ لکھا ہے تو سترہ سو سرسٹھ کے پہلے اس کی کوئی چرچہ نہیں ہے انہوں نے جب لکھا ہے پہلے وہ اس کا ورنن کرتے ہیں کہ رنگ جیب نے رام کوٹ میں پہلے سوردوار مندر کو توڑا پھر اور مندروں کو توڑا اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ سیتہ رسوئی جو ہے یہ بہت پرستد دستل ہے اسی کے پاس میں ایک مندر تھا جس کو اورنگ جیب نے توڑا اور تب پھر اس کا ورنن کرتے ہیں یہ پرویس کرتے ہیں پھر آنے کے بعد یہ بارہ جو کسوٹی پتھر ہیں ان کا ورنن کرتے ہیں ہندووں کی ماننیتہ ہے کہ ہنمان جی لنکا بیجے کے بعد لاکر کے انہوں نے بارہ پتھر لگا تھے جو سیتہ فٹیفن سیلر نے لکھا ہے کہ ہندووں کی ماننیتہ میں نہیں کر رہا ہوں کہ ہنمان جی لائے تھے لائے ہوں گے لیکن ان کی ماننیتہ تو وہ لکھتے ہیں کہ on the lift اس لئے آپ دیکھئے کہ ٹھیک بیچ میں نہیں ہے تھوڑا سو بائیں رکھا گیا ہے اس لئے کہ ٹیفن سیلر لکھتے ہیں on the lift کہ ایک ورگاکار اس تھان ہے جس کو ہندو لوگ بیدی کہتے ہیں بیدی اس لئے کہتے ہیں کہ بشنو بھگوان کا یہاں پر رام کے روپ میں جنم ہوا تھا آپ دیکھئے یہ کسوٹی پتھر ہے تھوڑا سا بائیں لے کر کے یہ بنایا ہے میں ایک دو آپ کی جو تمام تتھ آپ نے دیئے ہیں چاروں پانچوں وجہ حضرت جیفرے صاحب بتاتے ہیں کہ یہیں پہ رام کا جنم ہوا آپ نے یہ تتھ ہائی کوٹ کے سامنے بھی دیئے تھے جی نہیں ہائی کوٹ کے سامنے میں رام جن بھومی پنودھار سمیتی کی اوڑ سے تھا لیکن اس سمیں جو میری پستک ہے اس کا ایک تیہائی انسین سودھ میں آیا تھا اس لئے نہیں دی ایسے یہ جوسیپ ٹیفن تھیلر کا برطانت ہائی کوٹ کے پاس بھی ہے ہائی کوٹ نہیں کیا لیکن ایسا ہوتا ہے کہ یہی بات کہ ان کے پتر میں مسجد بیچ یہ ستھان کا نیشان تھا یہ مجھے ہی ایک سال پہلے نہیں سٹرائک یہ بات کر رہی تھی اس لئے ہوتا ہے جب بھگوان بودھی دیتے ہیں جب بھگوان میں جو ہستہ نہیں کرتے ہیں جب بودھی آتی ہے اس طرح کی تب ہوتا ہے نہیں تو جوسیپ ٹیفن تھیلر اس کی لمبائی چورائی سب برمن کر رہے ہیں وہ لیٹن میں کر رہے ہیں کہ پانچ ایل لمبا چار ایل چورہ پانچ ایل چونچا ایل ہوتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ناپ ہوتی ہے پہتالیس انچ کی جی اس کو ایل کہتے ہیں وہ پہتالیس انچ کے برابر ہوتا ہے پانچ ایل اٹھارہ فٹ نو انچ لمبا دیکھلایا ہے ہم نے جی اچار ایل یہ پندرہ انچ ایسے ہوا چورہ جی یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے آپ کی امیرے کتابیں پڑھی آپ کے پر لکھیا آرٹیکلز کو پڑھا اور یہ سمجھ میں آیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ پہ رام جن جی کا جن ہوا اور جب مسجد گری وہ بابر کے وقت پہ نہیں گری مسجد کو گرایا مندر مندر ہاں مندر سری مندر مندر جو گرایا گیا بابری مسجد جس کو کہا جاتا ہے جگے کو وہ مندر کو بابر کے وقت پہ نہیں گرایا وہ اورنگزیب کے وقت پہ گرایا گیا تو یہ آپ کے پاس یا کس بینہ پہ کہتے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ بابر نے اتحاس کا بدیارتی تھا تو بابر نے تو رہا ہے میں آپ کو بتلا ہوں دو تین باتیں ایسی ہوئی جن کے چلتے مجھے لگا کہ بابر کی کوئی بھومکہ نہیں تھی نا مندر توڑنے میں نا مسجد بنانے میں اچھا یہاں تو بابر کو ویلین بتاتے ہیں بابر بہت اودہار سمراد تھا ایسا کہنے سے بہت لوگ ناراج ہو جاتے ہیں لیکن میں کہ اماندار اتحاسکار ہوں یا اتحاس کا بدیارتی ہوں اس لئے میں جو سچ ہوتا ہے سچ ہی رب کہتا ہوں بلکہ اس میں بھی یہ کس لوگ آپ کو سنا دوں رامہین میں کس لوگ ہے کہ سلوبہ پرسا راجن ستتنگ پریے بادینا اپریہ ستیہ تو پچھے ستیہ سروتا بکتا چا در لبا کہ یہ راجن آپ کو بہت لوگ مل جائیں گے جو پچھے خشامت کی بات کرنے والے بہت مل جائیں گے لیکن اپریے بچن جو ہتکاری ہو کہنے والے بہت کم ملتے ہیں اس لئے میں سمیہ کے بپریت بھی یہ کہنے کی ہمت رکھتا ہوں کہ بابر دھارمک روپ سے ادھار بیچار سمرات تھا کروڑ تھا اس میں مجھے کوئی اتراج نہیں جیسے یودھا ہوتا ہے رن بھومی میں خاص کر کے اس نے ایک دو یودھوں میں کروڑتا دکھلائی ہے لیکن اسے ایک بھی مندیر اس کے علاوے کسی مندیر کو تو ایک سنبھل کی بات آتی ہے وہ بھی اس کے عادے سپر نہیں پتا ہے آپ بڑی بات کہہ رہے ہیں یہ بات میں انڈرلائن کرنا چاہوں گا کشور کونال صاحب کی کچھ باتیں مسلم سمپردائے کو خوش کر سکتی ہیں تو کچھ باتیں ہندو سمپردائے کو ناراض بھی کر سکتی ہیں ادھارن کے لیے بابر نے اس مندر کو نہیں گرایا تھا آپ کا ریسرچ یہ کہتا ہے کہ یہاں جو مندر تھا اس مندر کو اورنگزیب کے وقت میں گرایا گیا سولہ سو ساٹھ کے وقت اور بابر ادھار سمرات تھا بابر ہاں بلکل آپ یہ کہہ رہے ہیں جن کو آج کی تاریخ میں سب سے بڑا آکرانتہ کہا جا رہا ہے سب سے بڑا ویلن کے طور پر ہندو سماج پیش کر رہا ہے خاص کر کچھ خاص آر ایس ایس اور ویشویندو پریشنے سے جڑوے لوگ اب میں آپ سے ایک راجنیتک سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ اتنے بہت closely associated رہے اس پورے میڈییشن کے پروسس میں جو نبے کے دشک میں چلا راجی سمراؤ کے وقت میں اور اس کے پہلے چندر شیکھر اور وی پی سنگھ کے وقت میں میں یہ جاننا چاہوں گا یہ بابر کا نام کہاں سے آ گیا یہ بابر کو ویلن کے طور پر کیوں پیش کیا جا رہا ہے اس سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے ایسا ہے کبھی ایک چھوٹی سے گھٹنا ہو جاتی ہے جو بہت مہتوپورن ہو جاتی ہے دھوان صاحب نے اس نقصے کو نہیں پھارا ہوتا اس نقصے کے اتنی چرچہ نہیں ہوتی اتنی چرچہ بھی ہو رہی ہے ایک فرانسس بکانن تھے تھے تو سرجن لورڈ ویلیجلی کے لیکن ان کو کام دیا گیا تھا ٹیپو سلطان کی موت یا میں تو شہادت مانتا ہوں کارناٹک کا سروے کرنے کے لیے کارناٹک کے سروے سروے انہوں نے بہت اچھا کیا سروے ریپورٹ اتنی اچھی دی بریٹی سرکار کو کہ ان کو بنگال بیہار اور اتر پردیس کا سروے کرنے کا جمعہ دیا گیا تو گوراکپور سب ڈیویجن بلکی اس کا انہوں نے سروے کیا جس میں اس سمیں ایوڈیا گوراکپور ڈیویجن میں آتا تھا تو وہیں لکھتے ہیں پہلے ہندوؤں کی یہ ماننیتا ہے کہ کاشی، ماتھورا اور ایوڈیا تینوں ستھلوں پر جو انہوں کے سب سے پرسید مندر تھے ان کو اورنگجیب نے تو رہا یعنی اٹھارہ سو اندرہ تک تیرہ تک ماننیتا تھے اورنگجیب نے تو رہا لکھتے ہیں کہ مجھے ایک سلالیک دیا گیا ہے وہ سلالیک بتلاتا ہے کہ اورنگجیب نے نہیں بابر نے اس کو تو رہا تو بیلیزلی صاحب سوری یہ بکانان صاحب یہ ایک سرجن تھے ایک سروے کرنے والے تھے ان کی لکھنے کا ان کے لکھنے کا بہت مہتو نہیں ہوتا ہے اچھا تیرہ سو چودہ پندرہ میں یہاں سے چلے گئے ان کی ریپورٹ ایسے ہی پری رہی آج بھی نہیں چھپی ہے مجھے دو سو پونٹ جمع کر کے بیٹیس سلائبری سے منگمانی پری ہے ان کی ریپورٹ کو ایک مارٹین نام کے ویکتی نے اسٹرڈ انڈیا نام سے اٹھارہ سو اٹیس میں چھپا مارٹین جو تھے وہ اسٹ انڈیا کمپنی کے بورڈ آف ڈائیڈیکٹرز کے ممبر تھے اور اس سمیں بیٹیس سامراجی کے سب سے بڑھ اتحاسکار تھے انہوں نے بیٹیس ایمپائر دس وولم میں لکھا اس لیے جب مارٹین نے اپنے کتاب میں بکانان کی بات کو بکر بکانان کا نام لیے لکھ دیا تو پورا بیٹیس جگت میں یہ بات پھیل گئی بابر نے مندر کو توڑ کر مسجد بنائی اور تب سے وہ گسپل ٹوٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ بات تو آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ایک چیز اور اس سے جڑا بہت سوال آپ نے یہ کیسے ثابت کیا کہ یہ اورنگزیب کے زمانے میں ٹوٹا اس کے دو تین کارن ہیں پہلا کارن تو مجھے دو تین ایسے ویدیس یاتریوں کے برطانت ملے انہوں نے سولہ سو ایک تیس حصوے میں وہاں مندر کو دیکھا تھا مندر کو دیکھا تھا سولہ سو چونتیس میں دوسری بات جو ہے لوگ بلتے ہیں کہ سوامی تولسی دازی نے کیوں نہیں لیکھا پندر سو اٹھائیس میں مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی اور پندر سو چوہتر پاٹھکوں کی جانکاری کے لیے سولہ سمبت رام نومی سولہ سو سمبت سولہ سو ایک تیس کا تھا وہ تیس مارچ پندر سو چوہتر کو تو انہوں نے کیوں نہیں برنن کیا بابر نے اس لئے کہ ان کے سمائے میں بھی مندر تھا اور میری ماننیتہ کہ انسار جو میں نے لکھا ہے دوسری پوستق میں کہ رام جن بھومی پر جو رام مندر تھا اس میں بیٹھ کر کے انہوں نے رام چلیت مانس کی رچنا پرارم کیا اس لئے انہوں نے نہیں لکھا تولسی دازی نے کیوں نہیں لکھا یہ بھی بات کر لیں میں مثلا کا رہنے والا ہوں مثلا میں دو گرانت ہیسے ہیں جن میں بابر کی پرسنسہ کی گئی ہے بابر کی ادارتہ اور دانویرتہ کی پرسنسہ میں کرن اور راجہ بلی سے بھی اس کو آگے پندیس سنکرم اس نے بنایا بتلایا ہے یہ جو کتاب ہے کہ وہ سنسکرٹ میں ہے اس کو سماپت کر دے رہا سنسکرٹ میں ہے انگریزی انوباد نہیں ہوا ہے سرودیس برطال سنگر مہش ٹھککر کی اس میں بابر کی بھوری بھوری پرسنسہ ہے چار پندیتوں نے مطلہ بنگال اور مدھا پرسنس کے پندیتوں نے تاریف کی ہے تب مجھے لگا کہ اور سب سے آخر میں مجھے ملا چھے مہینہ پہلے بھوسن نے بھی بابر کی ادارتہ کی تاریف کی آپ کی باتیں سنکر میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا جب راجیو دھون صاحب نے نقشہ پھاڑا تیش میں آکے سول اکٹوبر کو سنوائی کے آخری دن پر اس دن راجیو دھون صاحب دیش کے ہندو سماج کے لیے ویلین کے طور پر سامنے آئی کہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کر دیا لیکن آج جو آپ باتیں کر رہے ہیں آپ کو چنتہ نہیں ہو رہی ہے کہ ہندو سماج آپ کا بوئی کارٹ بھی کر سکتا ہے جس بابر کو وہ ویلین بتاتے ہیں اس بابر کو آپ ایک سمبرانت ایک ادار وادی راجہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں کروڑ مانتا ہوں لیکن ادار دھارمک ودویس نہیں تھا ایسال میں بہت لوگ ناراج بھی ہیں بہت لوگ پرسن بھی ہیں لیکن میں ست کے لیے کوئی بھی کروانی دینے کے لیے تیار ہوں اس لیے میں ست کے بات جو ہے وہ میں پرمان سے جاتا ہوں تو یہ جو یہ جو لوگ سنگٹر اتنے سالوں سے آندوران چلا رہے ہیں vhp کے لوگ rss کے لوگ ہندو کی بات کرتے ہیں کیا ان کی تھیوری ہی غلط رہی پوری ایوڈیا کو لے کر انسان دھان نہیں ہوا تھا میں آپ کو بتلا دوں جب مدہستہ ہو رہی تھی بھی سندو پرسط کہیں جو عدیباکتہ تھے مستر یوگی سوران انہوں نے کہا تھا کہ اس مندیر کو اورنگجیب نے تو رہا تھا ان کے پروکتہ وہاں بولنے ہیں کسی نے کہا کہ نہیں بابر نے تو انہوں نے کہا کہ نہیں بابر کی بات آ رہی ہے اس دن میں بابیدن آسان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ اورنگجیب نے نہیں تو رہا تھا کہا کہ پہلے بابر مانتے تھے اب اورنگجیب بھی ماننے لگے ہیں جیسے جیسے سودھ لوگ پستک پریں گے مانیں گے میری پستہ سدھانت کو جیسے سودھر اگروال جی نے بارہ پریشتوں میں لکھایا کہ بابر نے نہیں اورنگجیب نے تو رہا اور آپ تک اتحاسکاروں نے تنا سودھ نہیں کیا ان کا دوسہ ہے اسندگد روپ سے پرمانت ہے میری پستک کی بھومکہ میں میں وہی دشکر کو بتانا چاہوں گا یہ جو دو کتابیں لکھی ہیں کشور کنال صاحب نے اس کا فورورڈ جو ہے چیف جسٹس رہ بھارت کے جی بی پٹنایک صاحب نے لکھا ہے بہت ہی ریپوٹیڈ ہندوستان کے نیای دیشم میں ان کے گنتی ہوتی ہے ایسی جو دوسری کتاب آئی اس کا فورورڈ رنکٹ چلے ہی ہے وہ بھی چیف جسٹس رہے تو دو بڑے مہان نیای مورتیوں نے اس کا فورورڈ لکھا اور دنیا یہ کہہ رہی ہے دنیا کی نظروں میں یہ ایمپریشن دیا جا رہا ہے کہ بابر نے توڑا انہوں نے اس کو مان بھی لیا جو میں پڑا ہوں جو انہوں نے پرارم بھی کیا ہے جسٹس بینکٹ چلیہ صاحب نے انہوں کو کوٹ کر کے پرارم کیا ہے کنال نے سکسس پولی پروف جو لکھا ہوا ہے دونوں نے مان لیا ہے کہ سولہ سو ساٹھ اس میں اورنگ جب نے کیا ہے ایسے میں کوئی بکواس لکھتا تین دو پستک پوری پر ہی ہے دونوں نے کہا تھا کہ میں تب ہی لکھوں گا جب پوری پستک پر ہوں گا اور پستک پرمانک ہوگی تم میں لکھوں گا اب مددے کی بات پر آتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس پوری بحث کے دوران جو بیٹے چالیس دنوں تک چلی سپریم کورٹ میں آپ کے ان تتھو کو یہ سمدھانک پیٹ توجہ دے گی جگہ دے گی ان میں سے بہت سے ساکچھ جو ہیں عدالت کے پاس ہیں ان میں تو کوئی سندھی نہیں ہے بہت سے ساکچھ ہیں جو ابھی آئے ہیں تو ابھی آنے کے کاران میں نے تین باتیں وہاں رکھوائی ہیں ایک بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے دونوں پستکیں ڈالی ہیں اپنے سے نہیں ڈالی ہیں میں دو سال پہلے انٹر وینر بننا چاہتا تھا تاک انٹر وینر بن کر ایک ہتابیٹ ڈالو تو سمائے جب میں تھا انٹر وینر تو تین آدم ہی ہم لوگ تھے بعد میں برگر اٹھارہ ہو گیا تیک دن دیپک مسرادی نے سب کو ڈیسمیس کر دیا میرا پیٹیسن بھی ڈیسمیس ہو گیا لیکن یہ کتاب یہ کتاب پہلی کتاب اس سے میں کورٹ کے پاس تھی پتہ نہیں جو کارن رہا ہو لیکن اس میں ایک پارا گراف انہوں نے جوڑ دیا کہ یدی کسی پستک کو یا کسی دستاویج کو کوئی ریگولر پارٹی یادی کورٹ کے سامنے دیتی ہے تو ریجسٹری سویکار کرے گی کورٹ اس پر بیچار کرے گا تو اسی میں ہم نے امیر صندر پانڈے جی جو جن کی آویدن پر تعلہ کھلا تھا انہ کی اور سے میں نے دون پستکیں ڈالی گئے تو کورٹ کے آدھے پر یہ کتابیں ڈالی گئی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو سننا چاہیے دوسری بات ہے کہ یہ ایویڈینس ایکٹ میں ایک سیکسن فیپٹی سیبن ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پستکیں جو ہیں وہ ان کا جیوڈیسیل کاغنیجنس لیا جانا چاہیے میں نہیں کہا رہا ہوں کہ میری پستک کی سور کنال کے لکھی ہوئی پستک کا کاغنیجنس لیا جائے مجھے کہنا ہے کہ جو ایک سو تین ہم نے نئے گرنٹ نئے ساکچے لائے ہیں وہ آج کے نہیں ہیں کوئی سو سال پرانا ہے کوئی دو سو سال پرانا ہے کوئی چار سو سال پرانا ہے تو سیکسن فیپٹی سیبن میں اس کا جوڈیسیل کاغنیجنس لیا جانا چاہیے تیسری بات ہے ابھی سمبیدھان میں آرٹیکل وان پورٹی ٹو ہے اس میں ورڈ ہے کمپلیٹ جسٹس کے لیے سوپریم کورٹ کوئی بھی نیرنے لے سکتا ہے تو اس لیے ان کو اچھا لگے گا تو اپنا نیرنے لیں اچھا لگے گا ان کا بیویک ہے آپ سنسکرط کے چھاہت رہے ہیں آپ آئی پی ایس ادھیکاری رہے ہیں سنسکرط بھی سمدھانے کلپتی بھی تھے سنسکرط بھی کلپتی رہے آپ نے گجرات میں بیہار میں ایس 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 افسر کام بھی کیا بھارت سرکار میں لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں ان سب کے بیچ میں آج آپ کے پاس جو تت ہے وہ یہ کہنا ہے کہ رام جنم جی کا جنم یہی ہوا تھا جہاں پر جو میر گمبز تھا اس کے نیچے لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ان تتھیوں کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مسلم پکش کو بیک ٹریک کرنا چاہیے سنی سنٹرل وقف ووٹ کو جو اس معاملے کا پیروکار ہے کیا کیونکہ ہم نے ہندو پکش میں بہت بات کی میں یہ سوال اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا جان بوچ کر اس معاملے کو سنی سنٹرل وقف ووٹ کے بہانے مسلم پکش راجنیتی کر رہا ہے بہت ہی بیرا لوڈڈ سوال ہے آپ سے میرا کہانا یہ ہے کہ اس میں میں نبیہ سے دیکھ رہا ہوں جو ان کے جو ایک طرح سے دھرم کے نیامک لوگ ہیں ان میں جو سامان جنتا ہے ان میں بہت انتر ہے میں آپ کو بتلا ہوں جب وی پی سنگھ صاحب کے سمائے میں ایک میٹنگ ہوئی تھی اٹھائیس اکٹوبر انیس سو نبیہ کو اس میں دیش کے سمبرانتو لوگوں کو بلائیا گیا تھا وہلے میٹنگ میں باد میں وہ سب سے ملے تھے نباب پٹاودی تھے انہوں نے میرے سامنے بھی پی سنگھ صاحب کو کہا تھا کہ میرے پاس یوک لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ یدی ایوڈھیا کو دینے سے ہندیوں کی آستہ کو سنتوس مطلب سکھ پہنچتا ہے اور باقی مسجدوں کی سرکشہ کر دی جاتی ہے تو ایوڈھیا کو دے دینا چاہیے تو انہیں سو نبیہ میں ساہید صاحب بددین صاحب تھے بہت لوگ تھے جو بولتا تھے کہ پرمان لاؤ کہ وہاں پر مندر تھا میں خود فوارہ لے کر کے لکھت تو دیا لکھت تو دیا لیکن میں اس کو بتلا ہوں نبیہ میں اتنے پرمان نہیں تھے نبیہ سے استحتی دوہجار میں چھی آئی دوہجار سے دوہجار دس میں آئی آج دوہجار اٹھارہ انیس میں سب پرمان مل گئے ہیں تو آج کی استحتی میں وہاں مندر تھا دیا جانا چاہیے میں ایک بتلاتا ہوں تو مسلم پسنل لاؤ بورڈ جفریاب جلانی صاحب حسد الدین عویسی صاحب تمام ایسی شخصیتیں ہیں جو اس طرف سے بولتی رہتی ہیں کیا میں پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا یہ راجنیتی کر رہے ہیں کیا یہ راجنیتی کی وجہ سے اس پورے مملے کو آگے بڑھا رہے ہیں ایسا ہے راجنیتی سے اور اب تک میڈیا سے بہت رائی یہ ہے وہ جو سوچ رہے ہیں اور جو جنتہ سوچ رہی ہیں دونوں میں انتر ہیتنا ہی میں کہنا چاہتا وہ تو کہیں کہ ان کی جنتہ کا بن وہ جانیں گے ہم لوگ بھی سماج میں رہتے ہیں ہم لوگ بھی جانتے ہیں انتر ہے ایک بات کے اول میں بتلا دوں گا ایک ایتیہاسک بھول ہوئی تھی اچھا وہ ایتیہاسک بھول نہیں ہوتی آج بھی اس کا سمادھان ہو جاتا ہے وہ بھول یہ ہوئی تھی کہ چند سیکھر جی نے پوری سمسیا کو سمجھ کر کے یہ نیرنے لیا تھا کہ ایوڈیا کو ہندووں کو سوپ دیا جائے ایوڈیا مطلب رامجن بھونی کو اور ایک ایسا کانون لائے جائے جس میں ساری مسجدیں ایوڈیا جیتنے دھرمستھل ہیں ان کی سورکچھا ہوں میں چند سیکھر جی کی سرکار چلی گئے نرسنگا راب جی کی سرکار آئی انہوں نے نبی دنوں میں کیا کیا کہ کانون تو بنا دیا ایوڈیا کو اپواد رکھا اس ارثی میں اپواد رکھا کہ ایوڈیا بیباد چلتا رہے گا اس پر یہ کانون نیا کانون نہیں لاغو ہوگا اب اس تھیتی یہ ہو گئی انہیں سو اکانوے کے بات سے کہ مسلمان بھائیوں کو دیجئے گا کیا مسجد چھوڑیں گے چند سیکھر جی نے کہا کہ ایوڈیا ہم دے رہے ہیں باقی کی سورکچھا کی گارانٹی ہم لے رہے ہیں کانون بنا کر کے کانون تو اپنے پہلے بنا دیا ایوڈیا کو سوپا نہیں کہ ایوڈیا بیباد کو اپنے کانون سنتا رکھا تب سے جو ایک گھنی تھی اس کے سمادھان کی جو ستر چابی تھی کنجی تھی وہ نکل گئی اس لئے اس کے بعد سے میں نے برابر لکھا ہے کہ یہ ویسا کچھ نہیں بچا ہے جس سے کی سمادھان ہو سکے ابھی بھی یادی ایک کام کر دیا جائے جو کانون بنا ہے کانون میں تو پریورتن کبھی بھی سرکار کر سکتی ہے فہومت میں سرکار ہے اس کو کچھ ایسی سورکچھا دے دی جائیں کہ جو پروٹیکسن آف ریلیزیس پلیسے ایکٹ ہے اس میں کوئی چھیر چھاڑ نہیں ہو تو مسلمان بھائیوں کو لگے گا کہ مطورہ کاشی یہ سب میں بھی جو بیواد ہے وہ بیواد نہیں رہے گا ایسا ہے کہ کوئی آسواسن ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ان کے دھرمہ چارے بھی ہیں ان کو بھی کوئی آپتی نہیں چاہیے ایک آخری سوال جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جتنا پرزور دعوی رام جن بھومی کو لے کر ہندو سماج کرتا ہے ایودھیا کی جگہ پر کیا وہی دعوی کاشی اور مطرہ یہ جو جگہ ہیں اس پر بھی بنتا ہے ہندو سماج کا میں پھر ستھے بولوں گا ستھے کے لئے بہت لوگ ناراض ہوں گے ستھے اپنے سوال کیا ہے تو ستھے بولنے میں مجھے کوئی اطراز نہیں ہے بہت کام لوگ جانتے ہیں کہ مطورہ میں ایک سمجھوتا ہوا تھا اس سمجھے جو ہندو سماج کے جتنے اگرانی میتا تھے ان کے بیچ میں اور مسلمان برگ کے جو پرتنیدی تھے ان کے بیچ میں اس کے انصار ہوا تھا کہ جہاں مسجد ہے اس کے پیچھے جو مسجد کی جمین تھی مندر کو دے دی جائے اور مندر کی جمین مسجد کے آگے تھی یا کہیں اور جگہ تھی تو ان کو دے دی جائے اس سمجھوتے کے انصار یہ مطلب یہ سمجھوتا لاغو بھی ہو گیا اور آپ جائیں گے تو مسجد اور مسجد کی جمین ادھر ہے مندر اس کی جمین ادھر ہے ہاں ہم لوگوں کو چونکہ ہم لوگ برابر جاتے ہیں خراب لگتا ہے کہ ٹھیک جہاں بھگوان کا جنمستان ہوگا جیلی جیسا دکھتا ہے وہیں سچمچ ان کا جنمستان رہا ہوگا تو بھگل میں ہے لیکن ایک بار جب سمجھوتا ہو گیا اس سمجھے کے حنوان پرساد پودار جی ہیں کھنڈا نن سرسوٹی جی ہیں برلا جی کے پریوار کے ہیں تو اس میں پریوارتن نہیں ہونا چاہیے مجھے اپنے بیکتی کا تروب سے میں نیتک ملیوں کا پکزر رہا ہوں نہیں ہونا چاہیے ہم لوگ تو جانتے ہیں کشور جی بی جے پی اور سنگ پریوار نے بیٹے تیس چالیس سالوں میں راجنیتی ہوئی ہے ایودھا کو لے کر راماندر کو لے کر کبھی منیفیسٹوں کے پہلے پرنے سے رہا تو کبھی چھٹوے بننے پر گیا کبھی پچاسوے پر گیا تو ان تمام پرستیتوں کے باوجود بھی آج بھی رائٹ ونگ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایودھا ہم کو مل گیا تو اب اگلی باری کاشی اور مہتھرہ کی ہے یہ تناو کی استطیق جو بنے گی یہ ختم کرنے کی نوبت نہیں آ رہی ہے کوئی سجھاب دینا چاہیں گے اس کے لیے مہتھرہ کے بارے میں تمہیں نے کہہ دیئے کاشی کے بارے میں کہہ دوں کہ جو اتر پردیس سرکار اور بھارس سرکار نے ایک بہت اچھا کام کی ہے کاشی کوریڈور بنا دیئے ہیں بن رہا ہے کام گنگا جی میں اس کے لیے دونوں سرکاروں کو سادھوباد تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی ادھر سے ہم جاتے ہیں تو مسجد جو ہمارا مندر تھا مسجد دکھتی ہے تو گصہ آتا ہے اب ادھر سے جب گنگا جی میں اسران کر کے آئیں گے تو لگتا ہے کہ یہ گصہ کم ہو جائے گا اس لیے اب دیش کو پرگتی کے ماہ بکاس کے راستے پر آگے بڑھنا ہے اس لیے اب ان سب باتوں کو بھول جانا چاہیے اب کوئی ناراج ہوں لیکن ستے بات میں نے کہی آپ کو آپ نے پوچھا میں ہمیشہ صحیح تیہاس کا اور ستے کا انویسہ کر رہا ہوں اس لیے میں نے آپ کو یہ باتیں بتایا بہت بہت دھنیواد کی شور کنال جی ہم یہ امید کرتے ہیں ایوی پی نیوز میں کہ آپ نے جو تتھ رکھے ہیں جو کتابیں آپ نے لکھی ہیں جو شود آپ نے کیا سالوں سال کا یہ اس کا سپریم کورٹ کی سمیدھانک پیٹھ لے ان چیزوں کو سمجھے اور ضرورت پڑھنے پر چاہے تو ابھی ایک مہینے کا وقت باقی ہے آپ سے بلا کر بات چیت بھی میرے کتابیں ہیں جو مجھے کہنا ہے کتابوں کے مادیان سے میں نے کہا دیا ہے اس کے مطابق کشور جی کا ریسرچ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پر مکھ گمبت تھا بابری مسجد کا اس کے ٹھیک نیچے جو ہندو پکش کا دعویٰ ہے وہ جائے جے وہی جگہ رام جی کا جن مستان تھا وہ ان نقشوں سے ثابت بھی کرتے ہیں اس بات کو سنکا راجیب دھون ناراض ہوتے ہیں مسلم پکش ناراض ہوتا ہے لیکن باقی جو باتیں کر رہے ہیں کشور کونال اس سے ہندو پکش بھی ناراض ہوگا کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مندر کو اورنگ زیب کے وقت میں گرائے گیا تھا بابر کے وقت راجہ تھا اس کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ کشور جی وقت کارنے کے لیے جڑنے کے لیے اور دھنواد ای بی پی نیوز کو دیکھنے کے لیے یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے